تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ہر ریاستی ادارہ جو ہے وہ کھڑا ہے لیکن یہ ہمارے خلاف نہیں کھڑا یہ پاکستان کی عوام کے خلاف کھڑا ہے یہ پاکستان میں شرافت کے خلاف کھڑا ہے یہ کہنا کہ آئین میں ترمیم چونکہ درکار ہے بعض کو اس لیے اس ترمیم کی خاطر ہم ریکاؤنٹنگ بھی کرائیں گے پچاس سال کا ہمارا قانون جو ہے اس کو بدل کر لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ دوبارہ گن کر سیٹے محروم کریں گے بی ٹی آئے کو ان جماعتوں کو دیں گے جو آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہیں آج یہ کہنا کہ جاؤ ان کے ایمین ایز اور سینیٹرز ان پر دباؤ ڈالو ان کو اغوا کرو ان کی بیویوں بچیوں کو حراسہ کرو جو کر سکتے ہو کرو لیکن توڑ کر ان کو ترمیم کر ڈالو اب یہ ترمیم کیا ہے جس کی خاطر ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم مدافعت کر رہے ہیں ہم آواز بلند کرتے رہیں گے ایک لمحے کے لیے آئینی عدالت کے معاملے کو ہم سائٹ پر رکھتے د ہیں آپ یہ دیکھئے ہمارا آئین جو ہے وہ ایک ایک نکتے پہ کھڑا ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ کچھ حقوق بنیادی انسانی حقوق ہیں آواز کا حق بات کرنے کا حق اکٹھا ہونے کا حق سیاسی جماعت بنانے کا حق یہ وہ حقوق ہیں جن کو کسی بھی پارلیمان کے ذریعے نہیں لیا جا سکتا کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جس کے ذریعے یہ حقوق لیے جائے جب لوگ کہتے ہیں پارلیمان سپریم ہے وہ غلط کہتے ہیں یہ حقوق یہ آئینی حقوق سپریم ہیں کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ان حقوق کو کوئی طاقت نہیں لے سکتی لیکن جو آئینی ترمیم اب ہونے جا رہی ہے وہ آئین کے آرٹکل آٹھ میں ترمیم پیدا کرتی ہے اور وہ ترمیم کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی بنیادی حق کو سلب کیا جا سکتا ہے لیا جا سکتا ہے شرط اتنی ہے کہ لینے والا یہ کہے یہ میں نیشنل سیکیورٹی کی خاطر لے رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی کیا چیز ہے یعنی کہ ملک کی حفاظت کی خاطر میں یہ لے رہا ہوں ملک کی حفاظت کی خاطر آپ کے میرے فونوں کو سنا جا سکتا ہے ملک کی حفاظت کی خاطر ہم نے دیکھا لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں سالوں نظر نہیں آتے ان کے پیارے ان کو ڈھونٹے پھرتے ہیں دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں لیکن گمشدہ لوگ گمشدہ رہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم نے دیکھا خیبر پختون خواہ صوبے میں انٹرنمنٹ سینٹر بنائے گئے یعنی کہ قید کرنے کی جگہیں عقوبت خانہ میں بلکہ کہوں گا ان کے خلاف وقار سیٹ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ان کو غیر آئینی قرار دیا اس کو سپریم کورٹ نے دوہزار اٹھارہ میں موطل کیا فیصلے کو آج دن تک وہ انٹرنمنٹ سینٹر قائم ہے وہ مقدمہ دوبارہ سنا نہیں گیا اب آج کے بعد اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ آئی نہیں ہو جائے گا کیونکہ یہ سب کام جو ہیں کسی کو اٹھا کر آپ ایک کال کوٹری میں ڈالیں اس کو کسی عدالت کے سامنے آپ سالہ سال پیشنا کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو اب آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا یہ صرف ہمیں نہیں بھگتنا ہر لکھنے والے کو ہر سوچنے والے کو ہر بولنے والے کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا ہر اس شخص کو وہ بلوچ ہو وہ پختون ہو وہ سندھی ہو وہ پنجابی ہو وہ کشمیری ہو وہ گلگت بلکستان سے ہو جو اپنا حق مانگے گا اس حق کی پاداش میں اس کو اب یہ سب کچھ جیلنا پڑے گا ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کا جو آرٹکل ایک سو نینانوے ہے جس کے تحت ہائی کوٹ رٹیں جاری کرتی ہیں ہم ہائی کوٹ جاتی ہیں پٹیشن کرتی ہیں آئینی ایک درخواست ہم دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا یہ حق بچاؤ میرے پیارے کو اٹھا لیا گیا یا یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں ہائی کوٹ فیصلے دیتی ہیں ہائی کوٹ آرڈر دیتی ہیں وہ ہمیں تحفظ بھی دیتی ہیں وہ ہمیں ایک حتمی جو ریلیف ہے وہ بھی دیتی ہیں اب یہ آئینی ترمیم کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہوگا کوئی اختیار سماعت نہیں ہوگی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے انکلیوڈنگ دی پولیس یہاں تک لکھ دیا گیا کہ اگر پولیس بھی کوئی عمل کرتی ہے تو ہائی کورٹ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکیں گے تو اب آپ دیکھئے یہ ریاست کہاں جا رہی ہے ساتھ یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی ملٹری کورٹ ملٹری عدالت کسی کو نوٹس چاری کرتی ہے کسی کی گرفتاری کا حکم دیتی ہے کسی کی ذات کی حوالے سے کوئی کاروائی کرتی ہے کوئی آرڈر پاس کرتی ہے تو ہائی کورٹ اس معاملے کو نہیں دیکھ سکیں گے یعنی کہ کال کوٹری میں آپ کو مجھے اٹھا کے پھیکنا یہ کہنا کہ اس شخص کا اٹھایا جانا گرفتار ہونا ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے اس کے بعد اس کال کوٹری میں کوئی میجر صاحب کوئی کرنل صاحب مقدمہ چلائیں گے وہ مجھے چودہ سال سزا دیں مجھے سزائے موت دیں کوئی عدالت پاکستان کی اس معاملے کو دیکھ نہیں سکے گی تو یہ ہے وہ آئینی ترمیم یہ ہے وہ پیکج جس کے لیے آج راہ ہمبار ہوئی ہے آئینی عدالت کی بھی کچھ بات کر لیتی ہیں یہ آئینی عدالت کیا ہے آئینی عدالت یہ ہے کہ آج کے وزیر آزم کو جن کو ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں یہ فارم فورٹی سیون کے وزیر آزم ہے اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا اس وزیر آزم کی ایماں سے ایک فرد واحد کی ثواب دید کی بنیاد پر ایک چیف جسٹس لگایا جائے گا اس نئی عدالت کا اس نئی عدالت میں ریٹائرمنٹ کی عمر اٹھ سٹھ سال رکھی جا رہی ہے بلکل نظر آتا ہے کہ منصوبہ کیا ہے کس کو یہ چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں لیکن کسی کو بھی لگائیں وہ ایک فرد واحد کی ثواب دید پر ایک شخص ہوگا جس کو آپ آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کریں گے اور پھر وہ شخص باقی تمام جو جج ہیں ان کا تقرر کرے گا تو بلکل ایک کٹ پتلی عدالت ایک ایسی عدالت جو تابدار ہوگی یہ قائم کی جا رہی ہے اور اس عدالت کو تمام وہ اختیارات دیے جا رہی ہیں آئینی جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو حاصل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ثانوی عدالت کے طور پر قائم رہے گی ایک دھانچے کے طور پر قائم رہے گی لیکن اس کی روح اس کی جو اصل طاقت ہے وہ چھین لی جائے گی بنیادی حقوق کے حوالے سے تمام جو آئینی عمل ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر کل عدم قرار دیا جاتا ہے پاکستان کے مفاد کے خلاف قرار دیا جاتا ہے تو اس جماعت کے خلاف ریفرنس بھی اس آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا کہ اس جماعت کو کل عدم قرار دیا جائے تو یہ ہیں منصوبے منصوبہ سازوں کے اور آج کا جو فیصلہ آیا ہے تریسٹ اے کے حوالے سے اس کا ایک سیاکو سباک ہے یہ فیصلہ آئے ہوئے دو سال اب گزرنے کو آئے ہیں دوہزار بائیس میں یہ فیصلہ آیا تھا دوہزار بائیس کے بعد اس کو اٹھا کر آج نظر سانی کے لیے مقرر کرنا اور دو تین دن کی ایک ہیرنگ کرنا جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے معزز جج سائبان کے زبردست اور گہرے تحفظات تھے کہ بینچ کس طرح بنا کس طرح یہ کاروائی ہوئی ان تمام تحفظات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے تین دن میں ایک فیصلہ دے دیا گیا اور اس وقت یہ فیصلہ دیا گیا جب تالع آزما جب مقتدر ہلکے چاہتے تھے کہ راہ ہم بار ہو ایک دفعہ وہ پسپائی دیکھ چکے ہمارے غیور ایم این ایز اور سینیٹرز نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس کالی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے ہم علانہ فضل و رحمان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا وہ ثابت قدم رہے آج ہر سینیٹر ہر ایم این اے کو میں کہتا ہوں وہ پی ٹی آئے کا ہو وہ جی ایو آئے کا ہو وہ پی ایم ایل این کا ہو وہ پیپلز پارٹی کا ہو تاریخ کا آپ سے تقاضہ ہے ضمیر کا آپ سے تقاضہ ہے کہ اس کالی آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دیجئے پاکستان کے عوام کی حرمت قائم رہنے دیجئے آئین کی حرمت قائم رہنے دیجئے آدمیت کی حرمت اس ملک میں قائم رہنے دیجئے اگر آپ اس ترمیم کا ساتھ دیتے ہیں آپ آنے والی نسلوں کی نظروں میں ماتوب ٹھہریں گے آپ نسلوں کے مجرم ٹھہریں گے مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی کوئی تعمل نہیں ہے یہ ایک جرم ہے جو ہونے جا رہا ہے انسانیت کے خلاف پاکستان کے خلاف پاکستان کے آئین کے خلاف اس جرم کا حصہ نہ بنیے اس جرم کو رکھئے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں جو میڈیا کے دوست ہیں اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اب نکلو اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے یہ علمہ ہے جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے ہماری تمام زندگی میں سمجھتا ہوں چلتے چلتے اس لمحے آ کر آج رک گئی ہے آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا ضمیر ہمیں کیا کہتا ہے کیا کوئی ضمیر ہے بھی ہمارا یا نہیں ہے ہم نے آج تک جو کچھ زندگی سے کھٹ پایا ہمارا علم ہماری دانش ہماری فکر وہ آج ہمیں کہاں لاکر کھڑے کرتی ہے ہم کس طرف کھڑے ہوں گے تاریخی کی جانب کھڑے ہوں گے یا روشنی کی جانب کھڑے ہوں گے فرق بالکل واضح ہے اس میں کوئی آج ابحام نہیں ہے آج وہ لوگ ہیں جو اپنی کسی چھوٹی چھوٹی منفیت کی خاطر پاکستان کے آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں حکومت وزارت عظمہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں تاریخ کے عمل میں یہ ایک ہاشیہ بھی نہیں ہوگا بددما ہاشیہ بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کی حکومت لیکن اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے اپنی ججی کو طول دینے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے آپ ان کو بتائیے گریبان تھامیے ان لوگوں کا روکیے ان کو یہ جرم کرنے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آگے آپ کے ساتھ بڑھیں گے ہم چلیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیے بہت شکریہ سر یہ اسی سلسلے میں جو آج فیصلہ آیا ہے ہم نے دیکھا کہ سپریم پورٹ سے اس سے قبل بھی اس معاملے پر اس صرف تنادہ کھڑا ہوا جب انجاب میں معاملات بدل رہے تھے تو اس فیصلے کے اثرات دیگر سیسی نماتوں کے لیے کیا ہوں گے کیونکہ وہ تو اس پوائنٹ کو لیٹر کہتے رہے کہ سپریم پورٹ کا ڈسیاں نہیں غلط رہا ہے پہلے انہوں نے جیسا کہ پروے زلائی کو ایک موقع پر تو بھاک جا کر وزیرعالہ کا دیکھیں دو باتی ہیں ایک یہ کہ کیا یہ وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا لیکن جیسا میں نے عرض کیا اس پہ بحث ہو سکتی ہے وہ دوہزار بائیس میں آیا تھا اور اس کا اثر ختم ہو گیا تھا لیکن یہ حکومت جو چلی پروے زلائی صاحب کی وہ اس فیصلے کی وجہ سے نہیں چلی تھی آپ یاد کریے کہ اس کے بعد سترہ بائی الیکشن ہوئے تھے ان بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی جیتی تھی اس وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی اس فیصلے کی وجہ سے نہیں بنی تھی یہ فیصلہ نہ بھی ہوتا اور ان بائی الیکشنز کا سترہ بائی الیکشنز کا نتیجہ وہی ہوتا جو تھا تو پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی یہ بالکل غلط بات ہے فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ سوال نہیں ہے ہمارے سامنے آج سوال یہ ہے جس طریقے سے اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے آج جس موقع پہ اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں دوہزار بائیس کا ایک فیصلہ آپ اٹھاتے ہیں اکتوبر دوہزار چوبیس میں جب پچیس اکتوبر ریٹائرمنٹ ڈیٹ سامنے نظر آ رہی ہے جب نظر آ رہا ہے کہ کون آئینی ترمیم کرنا چاہتا ہے ایک حملہ پسپا ہوا وہ ناکام ہوئے اب دوسرے حملے کے لیے یہ ان کو کمک پہنچائی جا رہی ہے تو یہ ہے وہ باتیں جو ہمیں سامنے رکھنی ہے باقی تو یہ تقنیقی بحث ہے ہم اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں لیکن اس طرح یہ بات اہم نہیں ہے بات جو اہم ہے وہ موقع محل سیاک و سباک میں اہم ہے اس طرح سے جوہاں یہ سمات ہوئی ہے اس کا بائی کارٹ کرنے گیا ہے اور بارکی سے بحثوں پر اتخابات ہوئی گیا اس طرح کی جانب سے بائی کارٹ کرنے کے بعد دیکھیں بائی کارٹ ایک اخلاقی عمل ہوا کرتا ہے بائی کارٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے بائی کارٹ جو ہے وہ قوم کے ضمیر کی جانب ایک جملہ ہوتا ہے ہم قوم کے ضمیر کو جنجوڑ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی عدالت سے یہ فیصلہ آیا ہے جس عدالت پر ہمیں اعتبار نہیں آپ کو اعتبار نہیں ہونا چاہیے جو اس کا طریقہ کار تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں کسی قسم کا انحصار نہیں کرنا چاہیے ہم اپنے ایم این ایز کو صرف پی ٹی آئے کے نہیں پی ایم ایل این پی پلز پارٹی تمام جماعتوں کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کی بنیاد پر اپنا ضمیر مت بیچنا ہے سلمان اکرم راجل صاحب آپ نے ارز کیا کہ قوم سے در فاسطہ ہے وہ نکلے کیونکہ آپ نے نکلیں گے تو کم نکلیں گے جب اس وقت تصمات جاری تھی اس جانے پیسل وانڈر صاحب سے بیس کانفرم رہی تھی تو جب آپ باہر کتے لئے ٹاؤل دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو دیچوں کے احتجاج ہیں ایمان خان صاحب کے سیاسی تابوت میں آخری تیوی ثابت ہوگا اس کو کیسے رسپورٹ کریں کیونکہ کہ آہنی آخری سنیٹرز میں صرف آپ کو یہ کہوں گا جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں ان کی باتوں کو آپ اتنا سنجیدہ مت لیا کریں اور اس کو تو ویسے بھی سنجیدہ نہ لیا کریں جو آدمی ایک ٹاک شو میں جوتا ٹیبل پہ رکھ کے جو ہے وہ قوم کے سامنے بیٹھا ہو اور پھر جس طریقے سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں سنیٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے یہ غیر سنجیدہ باتیں اور آج کے باکے پہ اس کا آنا اور پھر ہمارے چیف منسٹر کے حوالے سے بھی یہ بات کرنا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ وہی شخص ہے جس نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے خان صاحب پہ جب گولی چلی تھی تو اس سے پہلے بھی آکے میڈیا پہ ایسی بات کی تھی میں صرف یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی آپ کو بٹھایا اور یہ بات کروائیے یہ سوچئے گا بھی مت اس ملک کو انتشار کی طرف بلکل دھکیلنے کی کوشش مت کریں میں جن دوستوں نے اس کو بھیجا پریس کانفرنس کے لیے ان کو بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے استناب کریں کہ جن کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے کل پوری قوم کسی انتشار کے شکار ہو جائے گی اس پہ اور بھی مہینٹ کر دوں نہ اس کا ضمیر ہے نہ وہ سچ بولتا ہے ایم کیم کے حوالے سے جو باتیں کی کراچی کے حوالے سے باتیں کی اگر وہ بازمیر آدمی ہوتا تو اس کو پاٹی کچھ وقت چھوڑ لانے چاہیے تھی جب وہ چیزیں ہو رہے ہیں سلوارد رائے صاحب آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کالے آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دیں میڈیا کے ساتھ دیا آپ نے مطالبہ کیا کہ آپ کے ساتھ کڑے ہو جو آپ کے سب سے بڑے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کیا آپ کی جو سریٹ مومنٹ ہے جو ایجیٹیشن آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کا ساتھ دیں گے دیکھیں اس بارے میں ابھی میری تو ان سے کوئی بات نہیں ہوئی لیکن ان کی اپنی ایک جماعت ہے ان کی اپنی پالیسی ہے وہ ثابت قدم کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے ہم ان کے شکر گزاریں باقی وہ کیا لائے عمل اپناتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا سبحانہ اللہ فضل الرحمن صاحب اس میں کمیٹ دیں گے تو آج اس سماتوں میں درشل رنگوہ نگاقی امیان خان بھی کچھ بزارشات ہیں وہ امان صاحب میں اتحادت ہیں اس کی بھی اجازت نہیں دی اور جو اجلت میں فیصلہ آئی ہے آپ نے سمجھتے کہ بردار گناہ شیئرنگ کی اجازت دی میں نے یہی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ تو آج فیصلہ ہے یہ دعوت گناہ یہ فیصلہ جس طریقے سے آیا جس صورت سے آیا جس تناظر میں آیا وہ تو یہی ہے نا کہ جو پسپائی ہو چکی تھی ایک دفعہ انہی ترمیم کے حوالے سے اس کو اب ایک دوبارہ حملے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اب ان کے ضمیروں پر حملہ کرو کل جو اعتداد ہو رہا ہے آپ کی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سکیٹیزی کیا ہے کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں لیکن یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے تو ایسی صورت پر پھر کیا ہوگا چھوڑے 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 سب دی جو پہنچیں گے بس اتنا ہی کافی چھوڑ دیئے ہمیں نہیں پتا لوگ کیا کریں گے کیا لائے عمر اپنائیں گے دیکھیں یہ بات لوگوں پہ آپ چھوڑ دیجئے لوگ کیسے کرتی ہیں یہ مقصد ہے آواز بلند کرنا آواز کیسے کون بلند کرے گا کہاں ہوگی یہ کل دیکھیں یہ پر امن اتجاج کی پر امن اتجاج کی کال ہے اور یہ جلسے کی کال نہیں ہے شکریہ 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 شکریہ